دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جیس بہادر انسان کی ہسٹری بتانے والے ہیں اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اسلامی اتیاس کا سب سے بہادر یودہ تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ انسان کتنا بہادر تھا اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگا جا سکتا ہے بہادری کی وجہ سے اس انسان کا نام شیر کدہ رکھ دیا گیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے کدہ کا شیر اس انسان نے مسلمانوں کی طرف سے لگ بگ ہر جنگ میں اکیلے ہی وہ کردار ادا کیا تھا کہ جو کئی لوگ مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے تھے جس جنگ میں بھی دوسری فوج کو یہ قبر ہو جائے کرتی تھی کہ مسلمانوں کی فوج میں یہ بہادر یودہ موجود ہے تو دوسری فوج کی لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگتے تھے دوستو میں بات کر رہا ہوں اسلام کے چوتے کلیفہ یعنی حضرت علی شیر کدہ رضی اللہ تعالیٰ عنو کے بارے میں جو نہ صرف ایک بہادر اور اقل مند سبہ سلار تھے بلکہ ساتھ ساتھ ہس سے زیادہ نولیجبل انسان بھی تھے یہی وجہ تھی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب لوگوں کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو وہ حضرت علی شیر کدہ کے پاس آیا کرتے تھے دوستو حضرت علی کی پیدائش عرب کے شہر مکہ میں ہوئی تھی ان کے والد یعنی فادر کا نام ابو طالب اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت اصد تھا یہی رشتے میں پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف چچا جات بھائی یعنی چچا کے لڑکے تھے بلکہ بعد میں پیغمبر اسلام کے داماد بھی بن گئے تھے کیونکہ آگے چل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی یعنی حضرت فاطمہ تو زرہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کروا دیا تھا کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے مشہور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو کے ہی بیٹے تھے اور یہی وجہ تھی کہ پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی تھے دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت علی سے کر دی تھی جس وقت حضرت علی کا جنم ہوا تھا اس وقت پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تیس سال تھی یعنی یہ پیغمبر اسلام سے تیس سال چھوٹے تھے ساتھی ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ حضرت علی کی گنتی ہسٹری میں ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جنہوں نے اسلام دھرم کو سب سے پہلے اپنایا تھا اسلام دھرم کو اپناتے وقت حضرت علی کی عمر صرف اور صرف دس سال تھی حضرت علی نے بچپین میں ہی اچھی طرح سے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا جو اس دور میں ہسے جاتا بڑی بات ہوا کرتی تھی کیونکہ کوئی بھی انسان اتنی کم عمر میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ پاتا تھا ساتھی ساتھ حضرت علی نے اسی عمر میں ہی گھڑ سواری، تیرندازی اور تلوار باجی جیسی چیچے بھی سیکھ لی تھی جو آگے چل کر نہ صرف ان کی پیچان بن گئی تھی بلکہ ان کو دوسروں سے الگ بھی بناتی تھی ترپن سال کی عمر میں جب پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ جانے کا فیصلہ کیا تو اس فیصلے کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں نے بھی مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانا شروع کر دیا مدینہ میں آباد ہونے کے صرف اور صرف دو سال بعد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی یعنی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کروا دیا جس وقت حضرت علی کا نکاح پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوا تھا اس وقت حضرت علی کے پاس صرف فرصیف ایک گھوڑا اور ایک زیرہ موجود تھی حضرت علی نے اپنی وہ زیرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بیج دی جن کی گنتی اس دور میں سب سے امیر مسلمانوں میں کی جاتی تھی حضرت عثمان گنی نے حضرت علی سے وہ زیرہ چار سو اسی درہم میں خرید دی تھی اور زیرہ خریدنے کے بعد اس زیرہ کو حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے وفس کر دیا تھا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لئے نکاح کا توفہ ہے حضرت علی نے ان چار سو اسی درہم سے نہ صرف اپنے نکاح کے لئے سامان کھڑی دا بلکہ اپنے گھر کے کھرچے کے لئے بھی پیسے بچائے اور ساتھی ساتھ انہی پیسوں سے ہی مدینہ کے لوگوں کے لئے ولیمے کی دعوت کا بھی انتظام کیا تھا حضرت علی کے نکاح کے کچھ دن بعد ہی یعنی اسی سال مسلمانوں کے اتحاس کی پہلی جنگ بھی پیش آئی تھی یعنی اسی سال مسلمانوں کے اتحاس کی پہلی جنگ ہوئی تھی جسے ہم اور آپ جنگ بدر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ وہی جنگ تھی کہ جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ تین سو تیرہ مسلمانوں نے ایک اچار سے بھی جیدہ لوگوں کو ہرائیا تھا دوستو اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی جیت میں اگر سب سے بڑا کردار کسی نے ادا کیا تھا تو وہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا یعنی حضرت حمزہ اور حضرت علی نے کیا تھا اسی جنگ میں ہی ابو جہل نام کا مکہ کا وہ سردار بھی قتل ہو گیا تھا جسے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا جنگ بدر کے بعد بھی مسلمانوں نے لگاتار کئی جنگیں لڑی اور لگ بک سبی جنگوں میں حضرت علی نہ صرف شامل ہوئے بلکہ ایک اہم کردار بھی ادا کیا تھا لیکن حضرت علی کو اتیاس میں جس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ جنگ ہے جنگ کھیبر کیونکہ اس جنگ میں حضرت علی نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا اور مسلمانوں کو جت دلا دی تھی دوستو ہوا یہ کہ عرب کے علاقے یعنی کھیبر میں آٹھ کلے موجود تھے جب مسلمانوں کی فوجوں نے ان علاقوں پر اٹیک کیا تھا تو ویسے تو لگ بک سبی کلے ایک ایک کر کے بڑی آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے تھے لیکن کموس نام کا وہ کلہ کیو جو سب سے زیادہ مجبوط مانا جاتا تھا اور جیسے جیتنا بلکن ناممکن سمجھا جاتا تھا وہ فتح نہ ہو سکا تھا بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کی فوج کچھ نہ کر سکی تھی پہلے دن اس کلے پر حملہ کرنے کے لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدق کو فوج کے ساتھ بھیجا تھا لیکن یہ کلہ فتح نہ ہو سکا تھا دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ اس کلے پر جبردست حملہ کیا تھا لیکن وہ بھی اس کلے کو جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے جس کی وجہ سے اب مسلم فوج کی ہمت پڑتی جا رہی تھی لیکن پھر اچانک سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا اور پھر ان سے کتاب کیا اور اپنے لوگوں سے کہا کی کہ کل میں اپنی فوج کا جھنڈا ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر یہ کھیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا یہ سنکر سارے مسلمان خوش ہو گئے اور یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش کل یہ فوج کا جھنڈا ہمیں ملے لیکن اگلے دن جب صوبہ ہوئی تو پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کدر ہے یہ سنکر سب لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت حاضی نہیں ہیں کیونکہ ان کی آکھیں دکھ رہی ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں حضرت علی کو ہی بلائے جائے حضرت علی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آکھوں پر اپنا لواب دہن لگایا اور اس کے بعد فوج کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا اور یقینین بلکل ویسائی ہوا جیسا پیغمبر اسلام نے کہا تھا حضرت علی نے نہ صرف کچھ وقت کے اندر ہی اس طاقتور قلعے کو فتح کر لیا بلکہ قلعے کے اندر موجود مرب نام کے اس پیلوان کو بھی ہرا دیا تھا کہ جس کے بارے میں پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک ہجال لوگوں کے لیے اکیلہ ہی کافی ہے یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان اسے لننے سے پہلے ہی ہار مان لیا کرتا تھا لیکن حضرت علی نے اس پیلوان کو بھی ہرا دیا تھا ساتھی ساتھ حضرت علی نے اس جنگ میں کھیبر کے قلعے کے اس درواجے کو بھی اکیلے ہی اکار کر فک دیا تھا کہ جس درواجے کو بیس لوگ مل کر تو صرف پھولا کرتے تھے یہ جنگ جیتنا کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیبر میں رینے والے یہودیوں کو کھیبر میں ہی رینے کی اجادت دے دی تھی لیکن ہاں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر دوبارہ ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تو انہیں کھیبر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا کیونکہ دوستوں مسلمانوں کے کھیبر پر حملہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ کھیبر میں رینے والے یہودی دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینے پر چڑھائی کرنے کا پلان بنا رہے تھے لیکن مسلمانوں نے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا تھا گیاروی ہجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا کو الویدہ کہا تو حضرت علی بہت پریشان ہوئے کیونکہ یہ حضرت علی کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا اتھیاسکاروں کا ماننا ہے کہ حضرت علی نے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دیا تھا نہ صرف گسل بلکہ قبر مبارک میں بھی حضرت علی نے ہی اتارا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت علی کی زندگی کے سب سے اہم پہلووں کے بارے میں یعنی حضرت علی کی خلافت کے بارے میں ویسے تو حضرت علی کی خلافت لگ بگ چار سے پاس سال تک ہی رہی تھی لیکن یہ پورا کا پورا دور اتنی مشکل اور کٹھینائیوں سے برہ ہوا تھا کہ اگر حضرت علی کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو شاید کابو نہیں کر پاتا کیونکہ دوستو حضرت علی کے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا ایک نیا طریقہ ڈونڈ نکالا تھا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے کھلے عام لڑنے کی بجائے خود مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں گز جائے کرتے تھے اور اندرینی طور پر مسلمانوں کی فوج کو کوگلا کرتے تھے اور انہی تمام چیزوں کی وجہ سے حضرت علی کے دور میں ہی مسلم ہسٹری کا پہلا سیویل وور ہوا تھا یعنی مسلم اتیاس کا پہلا گرہ یود ہوا تھا مسلمانوں کی تلوار خود مسلمانوں پر اڑ گئی تھی اور یہ صرف اور صرف ایک بار نے بلکہ دو بار ہوا تھا جس کے نتیجے میں ہجاروں مسلمانوں کو اپنی جان گوانی پڑی تھی اور یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا کہ جو اندرینی طور پر تو مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوجوں میں بغاوت کروایا کرتے تھے تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنو کی شہادت کی وجہ سے شروع ہونے والے سیویل وار کو ویسے دو سولہ کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا تھا لیکن ہسٹوریکلی کہیں نہ کہیں ان بیٹلز میں حضرت علی کا پلہ بھاری تھا لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی نے پہلے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ میری فوج کا کوئی بھی انسان دوسری فوج کے مال پر ہاتھ نہیں لگائے گا جیسا کہ پہلے عام طور پر جنگوں کا اصول ہوا کرتا تھا ساتھی ساتھ حضرت علی نے اپنے سپائیوں کو یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ تم لوگ اس انسان پر تلوہ نہیں اٹھاؤ گے کہ جو اپنی تلوار کو نیچے کر لے گا یہ نیچے لڑنے سے انکار کرے گا سیویل وار ختم ہو جانے کے بعد بھی حضرت علی کو اپنے خلافت کے دور میں چین کی ساس لینا نصیب نہیں ہوا تھا اور خرجیوں کی طرف سے ساجیشیں لگاتار بڑھتی جا رہی تھی ان ساجیشوں کی آگ اتنی زیادہ تیج ہو گئی تھی کہ آخر کار ایک دن جب حضرت علی فضل کی نماج پڑھنے کے لئے جا رہے تھے تو عبدالرحمان ابن ملزم نام کے خرجی نے حضرت علی کے اوپر حملہ کر دیا یہ حملہ ایک ایسی تلوار کے ذریعے سے کیا گیا تھا کہ جو جہر سے سنی ہوئی تھی حملہ کرنے والے انسان یعنی عبدالرحمان ابن ملزم کو فوراں گرپتار کے لئے گیا اور حضرت علی نے فوراں اپنے بیٹے یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن کو بلایا اور ان دونوں کو یہ نصیت کی کہ اگر میں اس جکم کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو تم لوگ بھی میرا قاتل کو قتل کر دینا کیونکہ ہمارے شریعت کا یہی حکم ہے لیکن اگر میں اس جکم سے بچ گیا تو پھر میری مرجی میں چھاؤں تو اسے سجا دوں یا پھر ماف کر دوں دوستو اسی دن نے حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت امر بن آس کو بھی شہید کرنے کا پلین منع گیا تھا لیکن خوش قسمتی سے وہ دونوں لوگ بچ گئے تھے اور حضرت علی شیر قدر رضی اللہ تعالیٰ انہو اس جکم کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے جس وقت حضرت علی کی شہدت ہوئی اس وقت ان کی عمر لگ بگ 63 سال تھی اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا فیلال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں